ناظرین آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیوز سے ہے جب سے آرمی چیف کی ملقاتیں ہوئی ہیں تاجران کے ساتھ پاکستان کے اندر ایک بحث چھڑ پڑی ہے اس بیس کیو پر ہم پروگرام کریں گے دیکھیں گے کہ جو باتیں وہاں پر کی گئیں جن کو اوفیشلی اون نہیں کیا گیا لیکن میڈیا میں ہر جگہ پر ریپورٹ ہو رہی ہیں ان کا تناظر کیا ہے اور ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں پاکستان میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پہلے دیکھتے ہیں بڑی بڑی خبریں کیا ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کسی پروگرام میں ہم سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کا دلیدر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے نواز شریف پندر اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے مریم نواز نے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہیں آرمی چیف جرنل آسم منیر تاجروں کے ساتھ مل کر ملکی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کاکڑ حکومت بجلی بلوں میں ریلیف پر آئی ایم ایف کو نہ منا سکی لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی گرفتاری پر آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا چیئرمن اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائیفر کیس کی سماد کرنے والے خصوصی عدالت کے جج ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے انٹر بینک میں ڈالر سترہ پیسے مہنگا ہو کر تین سو پانچ روپے چونسٹھ پیسے جبکہ اوپن مارکٹ میں دو روپے اضافے کے بعد تین سو تین تیس روپے کا ہو گیا تو ہم اس پروگرام کے پہلے سے بات کریں گے پاکستان کو بچانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس قسم کا محول بنا ہوا ہے آدمی چیپ جو ہیں وہ لیڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مہمانوں کا تعرف کروانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نومائی کے واقعات سے صرف ملک اس کے ادارے اس کے عوام اور اس کے ساکھ متاثر نہیں ہوئی تھی ہزاروں سٹوڈنٹس بھی اس سے برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں اے لیولز کے اگزیمز جو ہیں وہ کیمریج کے اگزیمز متاثر ہوئے پیپرز کینسل ہوئے اس کے بعد کیمریج نے جو سلوشن دیئے وہ کسی طور بھی پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کو قابل قبول نہیں تھے اب آخری تاریخ ہے جس کے بعد ری ٹیک اگزیم کرنے کا جو ایک سیناریو بنتا ہے وہ ختم ہو جائے گا پیرنٹس کو نہ گریڈز قابل قبول ہیں نہ ری ٹیک سٹوڈنٹس دے سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور نہ ہی ان کی شنوائی ہو رہی ہے اس کے پر ہم پیرنٹس ٹیچرز اور سٹوڈنٹس سے بات کریں گے ہمارے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہے مشرف زیدی صاحب تجزیہ کار کامران یوسیل صاحب صحافیہ تجزیہ کار دونوں کا بہت شکریہ ہمیں رانہ تنویر صاحب جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر ہیں اور فارما دیفنس منسٹری بھی نے سبھالی ہوئی ہے دیفنس پروڈکشن رانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ رانہ صاحب آپ سے اگر میں بات آغاز کروں اس میں کوئی ظاہر ہے عجیب بات ہمیں لگتی نہیں ہے پاکستان کے اندر تاریخ رہی ہے آرمی چیفز جو ہیں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ لیکن ابھی جس قسم کی بحث چھڑی ہے کہ پاکستان کو بہت بڑے بہران سے نکالنے کے لیے ایک بڑی کاوش ہو رہی ہے پہلے تو میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس کاوش کی ضرورت ہے اگر ہے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے جی بتائی صاحب دیکھیں آپ کے ساتھ تو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کاوش جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی ٹائم نہیں کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں کاوشیں نہیں ہوئیں میں نے تو دیکھا ہے ویسے بھی ہسٹری بھی کا بھی پتہ ہے لیکن خود بھی پریکٹیکلی دیکھا ہے ایٹی فائی و آن ورڈ کے ہر وقت کوشش ہوتی رہی ہے اکنامی رفارمز لاتے رہی ہیں بہت سارے انیشیٹیو لیتے رہی ہیں لیکن جس چیز کی ضرورت تھی وہ تھا سٹرکچر رفارمز ہم لاتے جتنے بھی انسٹیوشن ہیں ان میں سٹرکچر رفارم آتی ہیں انہوں آگے بڑھتے لیکن جو کاسمیٹک میز تھے وہ لیے جاتے رہے اور آئی ایم ایف جیس ابھی ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے آپس میں کہ آئی ایم ایف پھر آخری ایک حل رہ جاتا ہے آئی ایم ایف لیکن آئی ایم ایف بڑا ایک جو رلیف ملتا ہے اس سے میں سمیتا ہوں کہ کبھی اگر آپ اس کے ساتھ دوسرے رفارمز نہ لائیں وہ میز نہ لیں تو پھر اس کا ریزرٹ زیادہ اور کمبیر ہو جاتے ہے جو کرائیسز ہے تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں جتنی انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں یہ بظاہر ہم تو بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن انڈ آو در ڈے مجھے نہیں سمجھاتی کہ ابھی اس کے کوئی ریزرٹ نکلیں کیونکہ ہمیں کوئی تھوڑے ٹائم پہ کوئی ریلیف چاہیے لوگوں کے لیے کچھ امپرویمنٹ چاہیے جو اس وقت سیچویشن ہے اس کی اکنومک سیچویشن ہے لیکن جو شار ٹرم میز ہیں اس سے میرا نہیں خیال یہ بتائیں گے موحشہ زیادی صاحب آپ ٹیکس کلیکشن کی بات کریں آپ باقی جتنے بھی معاملات ہیں آپ دیکھیں گے تو کبھی بھی خاطر خواب اس کا رضا نہیں نکلا لیکن ابھی تک جو ہم نے بات سنی ہے جو کلہ کلامی ابھی تک ہم نے بات سنی ہے اور میں چاہوں گا کہ مشرف کے پاس آؤں اور کامران بھی اس کو پر کمنٹ کریں وہ آہ شارٹ ٹرم پہ اتنا فوکس نہیں ہے جتنا میڈیم ٹو لانگ ٹرم کی اوپر فوکس ہے آپ نے پرائیوٹائز کرنی ہے جو انٹیٹیز ہیں جو ہمارے بہت سارے پیسے کھا جاتی ہیں اور اکانومی کی اوپر بوجھ ہے آپ نے ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے آپ نے کرپ لوگوں کو پکڑنا ہے آپ نے بہتر بلین سے لے کے سو بلین ڈالر تک کی انویسمنٹ کا احتمام کرنا ہے آپ نے آل ریفائنریز کے اندر منرلز کو آپ نے ڈگ اپ کرنا ہے پھر ملین ٹھنگز تو پہلے تو میں آپ کا ذرا جانا چاہوں گا اس کی اوپر ریفلیکشن کہ یہ جو بحث چل رہی ہے یہ ہم نے زیادہ اس میں مبالغہ ڈال دیا ہے یا واقعیتاً یہ بحث سنجیدہ ہے اور اسی طرف فوج کی قیادت جاتی ہوئے نظر آ رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ لوگوں کی نیت پر شک کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی عجیب سا ایک عمل ہے اور میرے لیے اٹلیس بہت انکامفٹوبل ہے تو اگر سوال یہ کہ کیا فوجی قیادت کی نیت جو ہے وہ اچھی ہے وہ واقعی چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو سو فیصد اس میں کوئی لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ جب عمران خان آئے تھے تو ان کی نیت بھی جو انہوں نے پہلی اپنی سپیچ آپ کو یاد ہو گئی تو اس میں وہ سارے نقاط تھے جن کی آج بات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے جو دوہزار تیرہ میں جب میان صاحب آئے تھے تو تیسری دفعہ ان کو یہ موقع جو ہے عوام نے دیا تو ان کا بھی اجنڈا یہی تھا مزید کی بات یہ آپ نے صرف اگر ہم ایک اس میں موضوع لے لیتے ہیں پرائیوٹائزیشن کا تو پرائیوٹائزیشن کا سب سے رانہ صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا اور ان کا پروگرام پہ ہونا اس طرح سے بہت اچھا اور مفید ہے نائنٹین نائنٹی ون میں جب میان صاحب پرائیوٹائزیشن پہلی دفعہ انہوں نے حلف لیا تو ان کی پہلی سپیچ میں جو پہلے نقاط میں سے پہلی چیز جو تھی وہ تھی کہ انہوں نے پرائیوٹائز کرنا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس طرح سے جو قومی ادارے ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں یہ اس طرح سے نہیں چلنے چاہیے اور بائی دوئے انہوں نے کافی حد تک اس پر پر فالو اپ بھی کیا آپ کو یاد ہوگا مسلم کمرشل بینک جو ہے وہ پرائیوٹائز ہوا شوقت تارین کو پاکستان فوج نہیں لے کے آئی تھی شوقت تارین کو پاکستان نواز شریف لے کے آئے تھے حبیب بینک جو ہے ان کے ذمہ کیا گیا انہوں نے اس کو ٹھیک کیا اس کی پرائیوٹائزیشن بہت دیر بعد ہوئی لیکن ایک بہت لمبا تیس سال کا ایک تسلسل ہے جسے یہ بڑا سوال یہ میں سمجھتا ہوں بنتا ہے تلت صاحب کے یہ کیوں ہیں ایسا کہ چاہے فوجی قیادت ہو یا سیویلین ہو چاہے پی ایم ایل نون کے لیڈر ہو یا پی 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 کے یا پی ٹی آئے کے سب کا سب کے اہداف ایک ہی ہے سب کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیک زیادہ کلیک کرنا ہے سب کہتے ہیں ہم نے اہداروں کو پرائیوٹائز کرنا ہے اور کر کوئی بھی نہیں پاتا تو جب تک اس کا ڈائیگنوسس نہیں ہوگا تو یہ جو کھلوار بزنس کمیونٹی ہر آرمی چیف کے ساتھ کرتی ہے چیف ہمارے جو ہوتے ہیں نا زیادہ تر سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا کام جو ہے وہ قومی دفاع اور ہمارے جو بورڈرز ہیں ان کا اور اندرونی اور بیرونی سازش سے ہمیں بچانا ہے ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ٹیکس چوروں اور رینٹ سیکروں سے وہ یہ سمجھ سکیں کہ اصل اکانوی کی بات کون کر رہا ہے اور اپنے بزنس کو بڑھانے اور اس کو ٹیکسس سے بچانے کی بات کون کر رہا ہے لیکن یہ سادہ باتیں نہیں ہیں کامران اس میں کافی گہری باتیں کی گئیں ساری میٹنگ کے اندر اور ایک فریم ورک بقیادہ دیا گیا اہداف سیٹ کیے گئے تو آپ کو لگتا ہے کیلنڈر انفولڈ ہوتا ہوتا ہے کہ بھی اتنی تفصیل کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آف تک کر رہے ہوتے دارہ ساٹھ وزنسمنوں سے آپ لاہور میں مل رہے ہیں پچاس کراچی میں مل رہے ہیں پاکستان میں جو سب سارا چیزیں بکھتی ہیں اور بنتی ہیں وہ لاہور کراچی کے اندر بنتی ہیں یہ تاکم بار دا ہارٹ اپ دی پاکستان ایکانوی یہ ریفلیکشن پہلے تو آپ یہ بتائیں اس کے پر دیکھیں بلکل یہ آف تکف نہیں ہے یہ ہمیں سگنلز ملتے رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے خود انٹریسٹ لے کے لئے وہ بے شک سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل ہو بقاعدہ اس پہ ہومورک کیا گیا اور شہباز شریف صاحب بھی اس کو اکنالیج کرتے رہے لیکن مشرف زیدی صاحب نے ایک بات کی کہ بلکل وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ادروائز فوج کا تو یہ کام نہیں ہے لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے جو پاکستان آرمی ایکٹ میں ترامیم کی ہیں اب نیشنل ڈیولپمنٹ کے نام پر فوج جو ہے وہ پریویٹائزیشن بھی کر سکتی ہے فوج جو ہے نیرے بھی کھوڑ سکتی ہے فوج کوئی بھی اب کام کر سکتی ہے یہ باقاعدہ طور پر ہماری پارلمنٹ نے فوج کو یہ اب اختیار دے دیا ہے دوسرا اس کی کامیابی کا جو تعلق ہے دیکھیں اس کی جو سب سے بہترین مثال یہ مشرف صاحب نے دی دوزار اٹھارہ میں ایک آئیڈیل سچویشن تھی کیونکہ ہمیشہ ہمارے ہاں ایک پرابلم رہا کہ سیول ملٹری جو ٹسل کی وجہ سے پاکستان نہیں بڑھ سکا آگے فوج ایک ایسے بندے کو لے کر کے آئی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ان کا کینڈیٹ ہے اور آئیڈیا کیا تھا کہ سامنے عمران خان ہوں گے اور پیچھے فوج ہوگی وہ بے شک انٹرنل پولیسی ہو بے شک پاکستان کی فورن پولیسی ہو تمام چیزوں کو ہم نے سیدھا کر دیا اور اس کلاسیکل ون پیج میں جب ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اس وقت بھی نیشنل اکنومک ڈیولپمنٹ کانسل بنی تھی آرمی چیف اس کا حصہ تھے اور پھر جنرل باجوا جو ہے باقیدہ طور پر جو وہ کیا کہتے ہیں کہ اکنومک ڈیپلومیسی کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلینز آف ڈالرز وہ لے کر کیا ہے جب عمران خان صاحب آئے تھے تو آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ اس وقت شاید دوہزار اٹھارہ میں پھر حالات بہتر تھے جتنی زیادہ پولرائزیشن ہے اور سب سے امپورٹنٹلی جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ملک میں سسٹم کیا ہونا ہے جو ڈیلیور کرے گی اور آنے والے آپ کیسے کیا کریں گے اور انتخابات جو ساتھ لگے ہوئے اور اس کے بعد انتخابات کے بعد کیا صورتحال بنے گی رانی صاحب ظاہر ہے آپ حلقے کے سیاستدان ہیں آپ جماعت کے سیاستدان ہیں آپ نے منسٹریل پوزیشنز لی ہوئی ہیں ملک کے اندر جو اس وقت بہران ہے جو کے ٹیکر حکومت ہے ظاہر ہے اس کے پاس تو ناصلاحیت ہے آپ کو نظر آتی اور نہ ہی ان کا یہ مینڈیٹ ہے تو اور انتخابات جو ہیں وہ فروری تک جانے ہیں ان انتخابات کو فروری تک پہنچانے میں آپ کی جماعت نے قلیدی کردار ادا کیا اور اس بحث میں ہم نہیں جاتے ہیں کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں تو ویکیوم نے کسی نے کسی نے آ کے تو سٹیپ ان کرنا ہے لوگ بلبلہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں اتنا بڑا بہران اور سب کوتیں جائیں چپکے سے بیٹھی رہے ہیں بہران ویکیوم انتخابات فروری میں نواز شب موجود نہیں ہے عمران خان جیل کے اندر ہے نگران حکومتیں ہیں کسی نہ کسی نے تو ویکیوم فیل کرنا ہے کہ نہیں میرے خیال ہے کہ یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جو پہلے کئی بار آزمایا جا چکا ہے ایس آئی ایف سی کا تذکرہ کیا کامران بھائی نے ایس آئی ایف سی جیسی کئی پرانی ادارے یا کیا کہنا چاہیے ترقیبیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ایک کا تو نام خود ہی لیا نیشنل ایکنومک ڈیولمنٹ کاؤنسل جنرل باجوہ کے زیرے نظر جو ہے وہ رہا جنرل مشرف کے دور میں اسی طرح سے اسی طرح سی آئی آر سی کے نام سے ایک جو ہے باڈی تشکیل دی گئی ہر دفعہ جب بھی چاہے پرائیوٹائزیشن ہو چاہے داکیمنٹیشن آف دی ایکنومی ہو چاہے سمال اور میڈیم تاجران کی داکیمنٹیشن اور ٹیکسز کی دہندگی کے اوپر جو ہے غور کیا گیا ہو اور شروع میں بڑے دھڑلے سے آپ کو یاد ہوگا مہین الدین حیدر کو انہوں نے یہ دیا ریسپانسوبلیٹی آپ کو اچھی طرح یاد ہے نومبر انیس سو نینانوے میں کو کے فوراں بات جنرل مشرف نے کہا ہم چوڑیں گے نہیں وہ ساری باتیں جو کل کراچی چیمبر اور لاہور چیمبر سے ہوئی نا وہ لٹریلی وہ پوری ایکزیکلی وہی لسٹے جو جنرل مشرف نے شیئر کی تھی اکتوبر انیس سو نینانوے میں نومبر انیس سو نینانوے میں مہین الدین حیدر کو جو ہے وہ کمان سوپی گئے کہ آپ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے تن کے رکھ دیو تسان مطلب چھڑنا نہیں ہے سارے ٹیکس نادہندگان جو ہیں ان کو آپ اس میں لے کے آئے کیا ہوا دو دھائی مہینے شیٹر ڈاؤن سٹائک ہوئی پہلے فیصل آباد میں ہوئی پھر لاہور میں ہوئی فیصل آباد میں انہوں نے ایک تاجروں کا جو لیڈر تھا اس کو پکڑ لیا وہ بچارہ شہید ہو گیا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہو گئی یقیناً اس کے بعد اس طرح سے پورے ملک میں آہستہ آہستہ تاجران نے شیٹر ڈاؤن کیا ایونچولی فروری ختم ہونے سے پہلے پورا کا پورا جو موومنٹ تھا مہم تھی ٹیکس آہ آدائیگی کی وہ ساری بند ہو گئی اور واپس اسی تنخواہ پہ ریاست پاکستان نے کاجروں کے ساتھ کارے گئے پوائنٹ آنڈیس رانہ صاحب لائن پہ آگئے رانہ صاحب آپ کو آواز آرہی ہے جی مجھے آرہی ہے آواز جی بالکل آرہی ہے ماظرہ چیتے ہیں بیچ میں رابطہ منقطع ہو گیا تھا میرا سوال آپ سے بڑا سادہ سا ہے وہ یہ کہ بہران ہو نواز شریف باہر ہو عمران خان جیل میں ہو انتخابات چار پانچ مہینے دور ہوں کسی نہ کسی کو تو جو خلا ہے پر کرنا ہے کہ نہیں دیکھیں بات بات بلکل ٹھیک ہے یہ بھی ابھی جو زیادی صاحب بات کر رہے ہیں کامران صاحب بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک باتیں ہیں لیکن باتیں تو سبھی جس طرح بھی بات کی یہ سارا ایک پیپر ہے جو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آسٹیریٹی ڈرائیو آسٹیریٹی جو بھی کیابنٹ آتی ہے مجھے یاد ہے بلکل ایک کیابنٹ ڈوین جو ہے وہ ایک پیپر لاتی ہے کہ دونوں پیج سے لکھا جائے گا بجلی کام خرچ کی جائے گی ابھی جو کے ٹیکر پرائمس ہے وہ بھی کہتا جی بجلی بچاؤ میں امام نے شروع کرنی ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہار فارمولا استعمال کیا گیا ہے کیا آپ ڈاکومنٹیشن پہ نہیں ایکانومی کو ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کرنا نہیں ایفرٹ ہوئی کیا آپ ٹیکس کلیکشن پہ ایفہامز لانے کے لیے کیا وہ مہین خان تھے وہ ان کو نہیں لائیا گیا کیا کارپیٹ کلچر ہم نے نہیں اٹروڈیوز کیا کیا ہم نے پرائیوٹیزیشن پہ فوکس نہیں کیا کیا سیون پوائنٹس اجنڈا جو تھا مشرف کا وہ ایک آئیڈیل اجنڈا نہیں تھا جب یہ ٹیک آور اس نے کیا ہے تو اینڈ آو تھا ڈے وہی ہوا جیسا زیادی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ پکڑ لو پمار دو لیکن اینڈ آو تھا ڈے ہوتا کیا ہے ہم یہاں پہ یہ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے کہ ہم سات بجے یا چھ بجے یا ہاتھ بجے دکانے بند کرائیں گے بجلی کی جو بند ہو جائیں گی نہیں کر سکے ہم جو چاہے وہ مارشلہ ہو چاہے وہ آہ سیولین گورنمنٹ ہو لیکن ہم وہی کوئیسچن کے بالکل کسی نے کسی نے آنے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا لانگ پروسس لانگ ٹرم پروسس ضرور ہے اس پہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کمیٹمنٹ کی بات ہے آہ آنیسٹی تو چلے آگے آگے کی بات ہے وہ تو بڑی آئیڈیل بات ہے لیکن اگر کمیٹمنٹ اگر ہو کسی حکمران کی تو چیزیں اپروب ہو سکتی ہیں لیکن پیشنس قوم کو بھی چاہیے تھوڑا سا بھی دیکھیں یہ کرائیسز بہت ساری ملکوں میں آئے ہیں بہت ساری قوموں پہ آئے ہیں لیکن لیڈر ہو جو آگے بڑھ کے کہے کہ آپ کو تھوڑی سا تکلیف پرداش کرنی ہے میں ہم بتاتا ہوں جب ہم سٹوڈنٹ تھے تو وہ اس وقت اندرا گاندی وغیرہ کی ہم سپیچز بھی سنتے تھے تو وہ کس طرح بات کرتے تھے اپنی قوم کے ساتھ کہ آپ کو برے بات دن دیکھنے ہیں آپ کو بھوڑ کا بھو کاٹنی ہے آپ کو مشکلیں دیکھنی ہیں یہ نہیں کہتے تھے ہم نے تو بتاتے ہی کری ہم سب سبزہ 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 ہے ان کو تو بتاتے نہیں یہ ہارڈ شیف ہے ہماری تشخیص کے اندر تشخیص کے اندر بڑے بڑے جھول ہیں ہم تشخیص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ لوگوں کا جو مرائل جو ہے وہ بڑا بوسٹ رہے ہیں تشخیص صحیح نہیں کرتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت درہ سینسزم ہے ہماری ڈسکیشن آپ پھر کارٹی زون ہی ہے کارٹی زون دے ان کو نہیں نہیں وہ کارٹی زون جو ہے وہ کارٹی زون کی جو فارم ہے مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں لیکن سینسزم بہت ہے ہماری ساری ڈسکیشن کے اندر چونکہ ماضی میں نہیں ہوا تو ایک یہ نکتہ نظر یہ آ سکتا ہے تو کیا حال میں بھی نہیں ہوگا مستقبل میں بھی نہیں ہوگا یور ٹیک آن دیس سینسزم اس لیے کیونکہ پورا ایک بیک گراؤن ہے مثلا جو ریپورٹڈ ریمارکس جو بھی انٹریکشن ہوا آرمی چیف کا لاہور میں اور کراچی میں کہ جس طرح جی ڈالرائزیشن کے خلاف کیمپین کریں گے منی چینجز والے یہ جو سب کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بالکل کریں اس سے ہو سکتا ہے دو چار دن مارکٹ میں تھوڑا سا آپ کو ایک سٹیبیلٹی نظر آئے بٹ کیا ہمارا پرابلم آپ امیجن کریں نا ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ہماری جتنی مرضی ہم نے سبسیڈی دی ایکسپورٹرز کو ایکسپورٹ سامب اپنی نہیں بڑھا سکے آج اگر آپ کے سٹیٹ بینک کے پاس سو بلین ڈالر پڑھا ہو تو کتنا پھر تو کوئی ایکسپورٹیشن نہیں ہوگی نا پھر آپ کو انٹر بینک میں اور اوپن مارکٹ میں اتنا ڈیفرنس نظر نہیں آئے گا تو یہ جو ہماری شورٹ سٹیٹیجی ہے نا کہ جی منی چینجر کو اٹھا لو ادھر سے سمگلنگ روگ لو اس کو یہ کر لو جو آپ کے فنڈمنٹل پرابلم ہے وہ آپ کا فنڈمنٹل پرابلم یہی ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ سرمایہ کاری ہے ایک ایسا انوائرمنٹ کرنا ہے جہاں پر آپ نے لوگوں کو انکرج کرنا ہے کہ وہ پیسہ بنائیں وہ بلینئر بنیں یہاں پہ جب کوئی بندہ پیسہ کمانا شروع کرتا ہے تو آپ اس پر question mark لگا دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس نے corruption سے پیسہ بنایا ہوگا تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے پھر آپ کو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک system چاہیے آپ ایک system کے تحت کریں گے isolation میں کوئی magic wand نہیں ہے کہ overnight چیزیں change ہو جائیں گی اور given cynicism اس لیے ہے کہ جب آپ کا ایک بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو minimum consensus چیزوں کے اوپر چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی political backing کے I'm sure کہ رانت انویر صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے جو نواز شریف صاحب کی policy رہی ہے do you think that نواز شریف آج لندن میں بیٹھ کے he would be really happy کہ جس طریقے سے ہمارے politicians نے concede کی ہیں چیزیں اور کل جس نہ کہتے ہیں کہ جی اگلے prime minister وہ ہوں گے اور وہ prime minister بنتے ہیں جو ان کا track record ہے تو کیا وہ accept کریں گے کہ اتنا excessive role جو ہے وہ دے رہے ہیں جو بڑا بڑا سوال ہے یہ program کے اگلے حصے میں اس کو take up کریں گے کہ وقت واقعتاً بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے اور انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد محول کیا بنے گا اور ان initiatives ان کی آج بڑی بات ہو رہی ہے ان کو اب sustainable کیسے بنائیں army chief کی ملاقاتیں تاجران کے ساتھ اور ملک کے اندر بحث کا آغاز کہ پاکستان بچاؤ مہم کا آغاز ہوا کے ہوا تو مشرف ذرا اس کو پر بات کیجئے گا ابھی کاش ذکر کیا کامران نے بھی ہے اور آنہ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا sustainable وقت بہت کم ہے مطلب چار مہینے ہیں اس کے بعد ایک نئی حکومت آنی ہے انتخابات بھی ہونے ہیں بیچ میں پھر campaign بھی شروع ہو جائے گی تو یہ سب کچھ آپ کے خیال میں بہت جلدی کرنا پڑے گا یا پھر نئی حکومت کو ساتھ ملانا پڑے گا کیا ہو دیکھیں میرے خیال ہے جو آرمی چیف جو signaling اس وقت کر رہے ہیں وہ کچھ ہفتوں یا مہینوں کی نہیں وہ کئی سالوں کی جو ہے مجموعی ان کی سوچ ہے کہ اس طرح سے پاکستان کو آگے چلنا چاہیے اور اس میں ایک قیاس آ رہی ہے میں نہیں سمجھتا اس وقت ہمیں کرنی چاہیے کہ نیسیسائرلی وہ چھ سال کیے یا نو سال کیے یا تین سال کیے ایک آن فیس ویلیو ہم دیکھ سکتے کہ وہ ایک اچھی نیت سے پاکستان ایک بہت بڑے ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اپنا جو کرٹیکل فیکلٹیز ہیں وہ استعمال کرنا ہمارا قومی فرض بھی ہے اور انفرادی طور پہ ہم سب جو ہے وہ اٹلیسٹ جہاں تک ہمیں سمجھ آتی ہے ہمیں ایک کرٹیکل انالیسز کرنا چاہیے دو بڑی چیزیں جو نظر آتی ہیں اور میں نے پہلے بھی جو پوچھا کہ یہ کیوں ہیں کہ انیس سو اکانوے والا نواز شریف اور دوہزار تیس والا نواز شریف دونوں کے فیرست پہ وہی چیزیں ہیں چاہے وہ انیس سو اکانوے تھا یا دوہزار تیس اور بیچ میں جتنے تھے ان کے دشمن اور ان کے دوست آرمی چیف ان کی پسند کے آرمی چیف ان کے خلاف پولٹیشن ان کی پسند کے ان کے سگے بھائی یا ان کے خلاف یا ان کے دوست سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور ہو کے نہیں پا رہا کونسی وہ چیزیں ہیں جو کانسٹنٹ ہیں تو دو بڑی چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں ایک یہ کہ چاہے وہ آرمی چیف ہوں یا وہ پرائم منسٹر ہوں یہ سہارا لیتے ہیں ایسے لوگوں کا جن کا اس معیشت کو اس طرح سے چلانے کا فائدہ ہے مثلاً اس وقت جو وزیر تجارت ہیں اور پچھلی حکومت میں جو وزیر تجارت تھے یہ عمران خان والی حکومت میں دونوں تاجر برادری کے بہت بڑے بڑے فگرز ایک عبدالرزاق دعود صاحب ایک گہور اجاز صاحب کیا گہور اجاز صاحب اور رزاق دعود صاحب اس معیشت کے وکٹمز ہیں کہ ان کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی پچھلے تیس پہتیس چالیس سال میں بزنس چلانے میں اور وہ اس وجہ سے حکومت میں آئے ہیں یا وہ بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے جو وکٹم ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے بجلی کے بلوں کی وجہ سے ان کے آنسوں نکل رہے ہیں جو ان کو اپنے بچوں کو سکونوں سے نکالنا پڑ رہا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہ کیمرے کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وکٹم ہیں اور جو پرپیٹریٹرز ہیں وہ وزارتوں میں آکے بیٹھتے ہیں اور وہ آرمی چیف کے ساتھ لمبی چائے کی فیرست پہ لمبی رمضان کی وہ دعوت ہوتی ہے افطار کی اس پہ بیٹھتے ہیں اور یہ والا آرمی چیف نہیں اس سے پچھلے والے آرمی چیف بھی ہیں سو یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی پیسے کمارا ہے تو ہرام کا ہوگا بلکل نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں یہ سارے لوگ جن کا میں نے نام لیا ان کو ملا کے یہ بہت بڑے ستون ہیں آنے والے جو اچھے دن ہوں گے پاکستان کے اس کو چلانے کی لیکن ان کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا اس وقت جو حالات ہیں کہ آپ سارا جنرل سیلس ٹیکس اور پیٹرول کی قیمت اور بجلی کے بل کے درو جو ضروریات ہیں ریاست کی ریاست کو چلانے کی وہ آپ غریب آدمی سے غریب عورت سے سکول جانے والے بچوں سے چھنکے تو آپ اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پارٹنرز بنا رہے ہیں وہ کون سے ایک دس سیکنڈ مجھے اگر ایڈ کرنے میں جو انہوں نے بات کی کہ کیابنٹ میں کیسے لوگ شامل ہوتے ہیں رزاق دعوت کی بات کی گوھر اجاز کیونکہ اس کیابنٹ میں بھی جو نگران پرائم منسٹر نے انہوں نے ایک نئی کمیٹی بنائی فر اکنومک ریوائیول اس کی دو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں گوھر اجاز صاحب نے کیا پروپوزل دیا وہ پروپوزل یہ تھا کہ جو آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ہم نے سبسیڈی ختم کی بجلی کی اوپر ان ایکسپورٹرز کی اس کیلئے انہوں نے کہا کہ کائنڈلی وہ ریوائیو کر دیں دیکھیں جی ہمارا کمپیٹیٹیو نیس نہیں ہے پھر وہ گیس کی جسندھ کو سستی دیتے ہیں آپ ہمیں بھی اس کے دے کہ وہ کیا گورنمنٹ اور پاکستان کے انفرس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا پھر صرف اپنے طرف کے پروپوزل دیتے ہیں رانہ صاحب کوٹلی اگر میں آپ سے پوچھ پا ہوں پولیٹیکل اونرشپ کا بڑا ایشو ہے جی آپ نے کمیٹمنٹ کی بات کی جو بھی انیشیٹیو ہو اگر اس کی اوپر بائی پارٹیزن کنسنسس ہو تو بہت ہی اچھا ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ ان انیشیٹیوز کو شاید سیاستدانوں سے پہلے ڈسکس کرنا چاہیے تھا یا یہ میٹنگز آپ کے خلال میں ریڈنڈنٹ ہیں اور جب کوئی نئی حکومت بنے گی تو وہ اس کو اون کر لے گی آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے میں دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا پھر وہی میں کہتا ہوں یہ تو بلکل سب ہی کو پتا ہے کہ ایشوز آئیں کیا اور اس کا سلوشن کیا ہے لیکن ایک سب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ ایک سلوشن پر ایک پیپر پیپر چیزیں لاتے ہیں اس کی ایکسیکیوشن امپلیمنٹیشن پھر وہی ادارے وہی بیوروکریسی وہی عدالتیں ابھی زیادہ مباشر زیادہ سا بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے کہ عدالتوں نے کتنے سٹیر دیئے ہوئے ہیں اپنا جب یہ چیئرمنٹ تھے ایف بی آر اس میں کتنا ریوین ہوئے ہیں کتنا ٹریلینز کا ہے جو انہوں نے سٹیر دیئے ہوئے ہیں تو یہ ایک ویشیس سرکل میں سارے پسے ہوئے ہیں صاحب ہے ٹھیک ہے کہ اگر کامرس منسٹر جاز گوھر ہے یا رضاق دعوت تھے تو کامرس منسٹر اور بھی بہت سارے آئے ہیں جن کے کانفلیکٹ و انٹریسٹ نہیں تھے ان کے تو کانفلیکٹ انٹریسٹ ہیں کلیر کٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ٹیکنوکریٹس کو بھی ہم نے دیکھا پولوٹیشن کو بھی دیکھا فوجیوں کو بھی دیکھا لیکن جو بیسک پرابلم ہے وہ ریفارمز کا ہے وہ فنڈیمنٹل جو ابھی بات کر رہے تھے ہمیں جو ریفارمز لانی ہیں یا سٹرکچر ریفارمز لانی ہیں جس کی زیادی صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں یا سارے ایکانومیس بھی بات کرتے ہیں لیکن لا نہیں پا رہے ہیں ابھی کوئی کسی چیز کی ہمیں جو لے کے چلتے ہیں جس رمیان و آشریز انہیں ایکنامی ریفارمز لائے نائنٹی ون کی یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑی شفٹ تھی جب مارکیٹ پہ کیا فری مارکیٹ پہ چلے گیا کارپیٹ کلچر لے آئے پریویٹرزیشن پہ انہوں نے فوکس کیا انہوں نے بجلی کی پیدا بات کتا کلامی ہوتی ہے ران صاحب میرے پاس وقت بلکل ختم ہو گیا ایک کریکشن شاید شبر بھائی کو اور مشرف زیدی کو رانہ صاحب جو ہے وہ کنفیوز کر رہے ہیں شبر بھائی فرق والے زیدی ہیں اور مشرف زیدی فرق وہ آپ کو مبشر زیدی کہیں وہ کہے مجھے مبشر زیدی رہیں سمجھ مجھے شبر زیدی رہیں بات مشرف زیدی سے کر رہے ہیں اور نئے ویسے وزریعظم نئے چیرمنٹ ایڈی آر کی تلاش کر رہے ہیں تو استغفراللہ استغفراللہ آپ کا نام جو ہے ہم آپ کو اگر مبشرف زیدی کہہ دے تو اس سے مبشرف زیدی تینکیو بیری مچ فور بینگ بیدیس کامران آپ کا ویران صاحب آپ کئی بہت شکریہ ہمارا پروگرام جاری ہے نو مہی نے کیمرج کے امتحانوں کو برے طریقے سے متاثر کیا ملک کو تو متاثر کیا ہی ہزاروں سٹونٹس اب مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کیمرج اگزیمنرز تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جو گریڈز انہوں نے دیئے ہیں ان امتحانات میں وہ تباہکن گریڈز ہیں جو بہت ہائی اچیورز تھے سٹونٹس وہ فیل گریڈز کے اندر آگئے ہیں جو ری ٹیک کا اگزیم ہے دوبارہ اگزیم دینے کا آپشن ہے وہ ممکن نہیں ہے بچوں نے دوسرے حصے کے امتحان بھی دینے ہے اور وقت نہیں رہ گیا ہے تو کیا سکول نے جو گریڈز دیئے ہیں وہ گریڈز بچوں کو ملنے چاہیے ہیں ہم نے بچوں کے والدین اور بچوں سے بات کی ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے ہماری جو ڈیمانز ہے وہ یہ ہی ہے کہ بچوں کے ری ٹیکس اس نورہ سولوشن پیکیز پیپرز میں صرف ایک مہینہ رہ گیا اور ایک مہینہ کے اندر بچے پورے دو سالوں کا کورس کمپلیٹ دوبارہ کر کے نہیں دے سکتے تو دوبارہ امتحان نہیں دے ایٹس نورہ امتحان نہیں دے ہاں بتا اس میں امتحان یہ کہ دوبارہ کر پیپرز لیتے ہیں تو جن لوگوں کا گیپیر ہے ان کو ایک اور گیپیر لینا پڑے گا اور بہت ساری انیویسٹیز ہیں اور ساری انیویسٹیز ہیں کوئی انیویسٹی 2 یر سے زیادہ ایک یر سے زیادہ آپ کا گیپیر جسٹیفائی نہیں کرتی تو اس میں بچوں کا فیوچر ایٹس ٹیک لگ رہے ہیں اور بچوں نے جو محنت کی ہے ان کو اے ایس کے گریڈز میں ان کے پاس ٹریٹ اے زائے ہیں اور اس کے پاس اے ایس کے گریڈز میں ان کو برے گریڈ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک مہینے کے اندر اے ایس اور اے ایس کمپوزٹ پیپر ایک مہینے کے اندر دینا پڑے ہیں ریٹیک ہے آؤٹ میکا پولے ہیں میں والے دونے کے ایسیے سے بات کروں بچوں کی تو اپنی اپنین ہے یہ جو بچوں کو ہم نے پڑھایا ہوتا ہے اس پر محنت کی ہے پیسہ لگا ہے بڑی مشکل سے ہم کم آتے ہیں تو ایک ایشو تو یہ رہ گیا کہ بچوں کی تیاری دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کالیج جو ہے جتنے بھی کالیج ہیں یہ فرضی طور پر اور بات کرتے ہیں جب فیس لینے کے بارے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پوری فیس چاہی یہ پورے سیشن کی فیس چاہی یہ نہیں کیا دو مہینے کی فیس چاہی جو انہوں نے پڑھایا بقیادہ آپ سے ڈیمانڈ کی رہی ہے جی ڈیمانڈ کی میرے پاس پروف ہے وہ میرے پاس لپس ہے ایک تو وہ ایشو ہو گیا دوسرا جو ہم پیسے لگا چکے ہیں وہ ایشو ہو گیا دو ایشو تو یہاں آگئے اب رہی بات کہ بچے نے پڑھنا ہے دو مہینے میں کتنا یاد کرے گا کس طرح پیپر دے گا اگر وہ دے لیے اگلی یونیورسٹی سے کیسے ایکسپٹ کرے گی ہم نے بھی ایک پورا سینیریو بنایا ہوتا ہے کہ بچہ امتحان میں پاس ہوگا اس کے لیے فلان یونیورسٹی چوز کرنی ہے اتنی اس کے لیے فیس چیز میں ایک باپ ہوں باپ کے سیزے میں نے وہ ساری چیزیں رہنگ کرنی ہے ہمارے لئے تو اس سے زیادہ مشکل لگی یہ بڑا آسان ہے کہ بچوں کو نو میہ کے وجہ سے وہ ڈلے ہو گیا ان کے پرائی میں فرق آ گیا لیکن فرق تو میری جیسے بندوں کو ہے جو کمہ کے لگا رہے ہیں ایما آپ بتائیں بلکل ری ٹیک نہیں ہو سکتا ہم لوگ ری ٹیک تو بلکل بھی نہیں دے سکتے کیونکہ جس ٹوینٹی ڈیز رہ گئے ہیں اور اس میں دو سالوں کی تیاری کر کے پیپر دینا تو ایم پوسیبل ہے آپ کا مطالبہ اور کیا ہے ابھی چار طریقوں جیسے میرا پہلا ایٹی کا پیپر رہا ہے ابھی میں ٹیچرز رونڈ رہا مجھے کوئی ٹیچر بھی نہیں میرا ری ٹیکس وغیرہ بیس دن میں کیا تیاری ہوگی میرا پورا سال دو سال گیا کامپوزٹ دے رہا ہوں لیکن وہی بات ہے اتنے ٹائم میں کیسے تیاری کروں گا مائی جون جولائی تو آپ کے پاس تھا اگرست بھی تھا تو اس میں کیا ہوتا رہے ہیں سر ریزلٹ 10 کو آیا ہے ریزلٹ 10 کو آیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے اس ٹائم پر یہ کرنے بار جائیں گے تو ان کی جیسے اس کے بچے ہیں ان کی ای ٹو کی کلاسز شروع ہو گئے ہیں وہ سفر ہو جائیں گے اور جن کی یونیورسٹیز ہیں وہ کہاں سٹان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اتنے بڑے کورس کو ایک مہینے میں کرنا اس ناٹ پریکٹیکلی پوسیلٹ جو گریڈز آئے ہیں وہ آپ کو بالکل قابل قبول نہیں سر دیکھیں ابھی جیسے میں خود ایٹی کا سرونٹ ہوں ٹھیک ہے میں ایٹی کی جوپس کر چکا ہوں اس کے علاوہ میں سکھاتا بھی رہا ہوں آپ کو ایٹی کی جوپس کر چکا ہوں آپ کا جوپس کر چکا ہوں میرے گریڈز اچھے آئے ہیں باقی جو میرے کمپوننٹ گریڈز کی اگر میں بات کروں تو جہدر میرے سٹریٹ اے ہیں اوہر انہوں نے اے ٹو میں میرے گریڈز بہت برے لگائے ہیں جو کہ خود سنسیبل گریڈز بنتے ہی نہیں ہیں میرا فیزکس میں جیسے اے اس میں میرا اے اے اور اے ٹو میں مرے دو ایز لگائے ہیں دونوں کمپوننٹس میں جو ٹو میں مجھے اس کی کوئی سنس نہیں بندی کہ میرے دو ایز کے اس طرح ہیں جس کے بعد میرا اوورال گریڈ زی پہ گر گیا شاہیر اتفاق کی بات ہے میرا سٹورنٹ بھی رہا ہے اور جو سب تک ہم نے اس کو پڑھایا اس کا اے سٹار آیا تھا تو اچھا میرا او لیو بزنس میں بی تھا اور ابھی جو میرا گریڈ مطلب ہے کہ بچے نے پیپر میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے مطلب ہمیں گریڈز دے ہی نہیں سکتے اب اتنا تو گیا گزرا کوئی بھی نہیں ہوتا اور مجھے یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ لگ رہی ہے کہ جو بچے ان کو فورس کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ دوبارہ ہی نہیں ہونے والا کیونکہ جو پاکستان میں سچویویشن رہتی ہے جو ہمارا اکنامیکل کرس سال رہا ہے اور ہم ہر وقت انسرٹانیٹی میں ہیں کہ ہونے گیا آپ نے پہلے بھی دیا ہے کیمبریج کے تیسے تارید ہیں اگر آپ کو دے ہیں تو یہ خاص حالات کے بجے لیکن ایک بس خاص ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بچوں نے تیاری کی ہم کیوں آکھا بیٹھے ہیں میرے بچوں نے تیاری کی اس نے نو مہی کو نہیں دیکھا میں نے کہتا کہ مہر بچے 9 مہی کی وجہ سے فید ہے یہ نو مہی کی وجہ سے نہیں ہے اگر وہ گریٹ کا سسٹم کچھ اور اور بڑایا ہے وہ گریٹ کا سسٹم ہم کا ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد ابھی جو نیا کیمری جوالے کہہ رہے ہیں ہم کو افیس نہیں لے رہے ہیں کیمری جوالے کہہ رہے ہیں بہت ہم کے ناؤسمنٹ ہے باقیدہ میں پڑھئی ہے اور کالیج والوں کی میں سٹیپ ابھی بھی بھیج دے تو آپ کو اس میں یہ لے رہے ہیں فیس کہہ رہے ہیں ہمیں بریٹش کونسٹر کے لیٹر نہیں آیا ہمیں بریٹش کونسٹر کے لیٹر کیمری مجھے سٹوڈنٹ کیا کریں ری ٹک دے نہیں پڑھ جائیں آج ہم اسی انتظار میں بیٹھ رہے ہیں کیا چاہیے ہیں اب آپ کیا چاہیے ہیں اس میں ہماری بیسکلی ہے دوبارہ پیپر دوبارہ چیک کریں ایک گریڈ لاب کریں ایک گریشولڈز کو دیکھیں 9 مے کا جو واقع ہوئے اس پر سٹوڈنٹس کافی زیادہ افیکٹ ہوئے اگر میں اپنی بات کروں 9 مے کو میرا مات کا اس ون کا پیپر تھا جو کہ کینسل ہو گیا تھا وہ پیپر نہیں ہوا اس کے علاوہ جو پیپر ہوا وہ ٹوڈی فرسٹ آف جون کو ریسکے جول ہوا تھا جس میں میرا گریڈ اے آئے اس کے دونوں کمپننٹس میں میرے گریڈ اے ہیں تین اے ہیں جو پیپر نہیں دیا اس میں یو اور اوورال گریڈ بی لگائے جو تمام آپشن دی گئی تھی وہ تو ناقابلے قبول ہو گئی اب میں آپ سے جانا چاہوں آپ کیا پروپوز کر رہے ہیں تاکہ جو پروگرام دیکھیں ان کو پتا چلے نا کہ کیا کیا ڈیمانڈ ہے حکومت سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے اور سکول سے کیا ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ like revised grades for everyone اس کی basis یہ ہے جو threshold انہوں نے پاکستان میں اس دفعہ دوبارہ 2019 والے پر یہ لیکن باقی کنٹریز کی situation نہیں ہے جو ہماری ہے ہماری situation بلکل different تو ہماری situation کو دیکھتے ہوئے اور جو کہ transparency بھی نہیں نظر آری my daughter had six A's in O levels اور اس کا grade A سے D پہ چلا گیا آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچے کا ایک grade گر جائے چار grade نیچے چلا جاتا ہے بچہ so revision of grades 75 000 بچوں نے exam دیئے بچوں کو انہوں نے اس طرح کھل دی Revision of grades اس کی بنیاد کیا ہوگی جو school grade بھیجتا آپ کو وہ چاہیے جو school grade بھیجتا وہ چاہیے یہ واری government کا بھی دکا ہمتا ہے یہ تو ہم پروٹس کر رہے والدائیں بچے پروٹس کر رہے اس پر آپ کی بہت مرحبانی کیا آپ نے ہم یہاں بلایا لیکن عام حالات میں ہم کہا جاتے ہیں ہم تو ایڈوکیشن سیکرٹری پاس کے ایڈوکیشن سیکرٹری پاس کے ہم کوئی اس میں سے ملا نہیں ہے اور میں ایک چیز یہاں پہ یہ مینشن کروں کہ جسا کیامریج نے کہا کہ ہم لوگ کوئی فی نہیں لے رہے ہیں اور پرائیوٹ کینڈیٹس کا بھی نے میل کی تھی کہ ہم نئی فی سٹرکچر پر کام کریں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ فی سٹرکچر یہ فیس چلان ہے کیامریج کا یہ ان اگزیم کے لئے ہے جن کے بارے میں نے انہوں نے کہا تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اور اس میں 30,000 پلنٹی بھی اور وہ پلنٹی کس چیز کی ہے 8 آگست ان کی لاسٹ ڈیٹی ریٹیک کی اور 10 آگست کو یہ ریزرٹ ریلیز کر رہے ہیں تو کسی کو یہ کیا پتا کہ 10 آگست کو یہ ریزرٹ ریلیز ہوگا اس میں یہ کرنا ہے اور اس میں ایک اور چیز اٹھنا چاہاں تو ای تنگ یہ سب پری پلند ہے پری پلند ہے؟ آپ کو اس پر کانسپرینی نظر آرہی ہیں اگر یہ چیز اگر یہ چیز اس میں ہو بھی جاتی ہے کہ 9، 10 اور 11 میں جن بچوں کو پیپرز دینے کا موقع نہیں میلے ان کو فری ریٹیک کی اپشن دی جائے تو وہ تو سکول کانڈیٹس کیلئے 80 پرشنٹ فی سکول بھرے گا 20 پرشنٹ وہ بھرے گا تو پریویٹ کانڈیٹس کا کیا ہوگا آپ کی ڈیوانڈ ہے کہ جو سکول نے گریڈز کی اپنی طرف سے وہ گریڈز اور اس میں صرف یہ ہی نہیں ہے اس میں پریویٹ کانڈیٹس کی اپنی پولیسیز کو دیکھے اور بچوں کے پیپرز ریچے کریں اس میں دارے جو پریویٹ کانڈیٹس ہیں ان کے تو گریڈ سکول کسی نے بھیجے نہیں ہے تو ان کا پھر کیا ہوگا اسی لیے تو اگر وہ گریڈز کو ریویز کرتے ہیں جب ریویزن آف گریڈ ہوگا لیکن میں اس کو بنیاد ہوگی نا ریویزن کی پریویٹس تو آپ ویٹس آ Compagation کوパکستان کے لیے جو بھی ہماری سیچوی ویشن تھی اس خود سکتے ہوئے اس بچے پریویٹ بھی ہیں اب ایک اور چیز وہ یہ کرتے ہیں کہ ایرث کو یہ فرس تیج جو نوارمال سٹیج ہوتی ہے اور اس کے دو دن کے بعد دو دن کے بعد اب آپ رگیشتریشن کرائیں گے تو آپ فرس تیج میں چلے دائیں گے تو یہ ایک بزنس نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے ہم نے اپنی تکر پیٹھے ہونکے لئے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرکٹیکلی پوسیبل ہے کہ ایک بچہ جو اسکول جا رہا ہے ایک نئی کلاس پڑھ رہا ہے ایک بچہ جو ڈی کارٹ کا ٹیسٹ دینے والا ہے ایک بچہ جس نے ایک باہر کی یونیورسٹی میں اپلائے کیا ہوا تھا کچھ بچوں نے پاکستان کی یونیورسٹی سے اپلائے کیا ہوا تھا اور سب کی کنڈیشنل جو ادمیشنز تھے وہ وہاں سے ریجیک ہو رہے ہیں تو وہ بچے کہاں جائیں گے کیا ان کو منٹل تاؤور نہیں ہے جو ایسے بچہ جو بچہ ہے جو what i have been through in these couple of days مجھے پتا ہے na how i am surviving because it is so tough کہ کیسے منج کرنا ایک ایک چیز کو اس inflation میں اور اس پہ اتنا بردن پیرنس کے اوپر 45,000 روپی 50,000 روپی ایک سبجک کی مینے پینلٹی پی کر کے because I have no options left میں کہاں جاؤں گی آپ کہنے ہم کیا کریں گے ہم یہی کریں گے جی کچھ لوگ بیچ کے کریں گے کچھ لوگ کچھ اور کر کے کریں گے لیکن کریں گے کیونکہ آف کورس ایٹ لاسٹ یہ ہمارے بچے ہیں یہ آپ نے سنا ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بلکل آخر میں کہ جب ایڈیوکیشن سیکٹری کے پاس یہ بچے گئے اپنا مددہ لے کر تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ڈیڑھ سال اگر آپ کا ضائع ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے آٹھ سال ضائع ہوئے دیکھیں میں کہاں پر پہنچ گیا ہوں جب یہ روئییں ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے ان والدین اور بچوں کو ریپیزنٹ کرنا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ تو ہوگا اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ